نمسکار سبھی کسان بھائیوں کا ایک بار پھر سے آردک سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایکٹیف فارمر پہ کسان بھائیوں آج اپنے بات کریں گے کہ گہوں کی جو بیجائی کا ہے وہ صحیح سمیہ کیا ہے اس کے اندر جو اپنے بیجائی کے سمیہ کون کون سی جو خاد ہے وہ اپنے کو ڈالنی ہے اور جو بیج اپچار کرنا ہے وہ کس پرکار سے کرنا ہے کون سی چیزوں سے بیج اپچار کرنا ہے اور ان کا پرتی اکڑ کا جو خرچ ہے وہ اپنا کیا آئے گا تو سب سے پہلے اپنے بات کرتے ہیں گہوں کی بھائی کا صحیح سمیہ کیونکہ ابھی جو آج تاریخ ہے گیارہ نومبر اور صحیح سو سمیہ ہے گہوں کی بیجائی کا اگیتی جو بیجائی کرتے ہیں لوگ ان کا ایک نومبر سے پندرہ نومبر تک اگیتی بیجائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے بات بھی اپنے صحیح بیجائی یا مدیم بیجائی جس کو بول سکتے ہیں وہ پندرہ نومبر سے پچیس نومبر تک مدیم بھائی جو کر سکتے ہیں جو صحیح سمیہ ہوتا ہے وہ کوئی لیٹ نہیں ہے اس کے علاوہ پچیس نومبر سے پانچ دسمبر تک اپنے پچیتی بھائی کر سکتے ہیں جہاں پہ کوٹن لگا ہوا ہے وہاں پہ لیٹ ہو جاتا ہے دان کے جو بیلٹ ہے وہاں پہ تو اگیتی بیجائی ہو جاتی ہے لیکن جہاں کوٹن ہے یا کوئی اور فصل ہے تو وہاں پہ اپنے کو پندرہ پچیس نومبر سے پانچ دسمبر تک بھی دس دسمبر تک بھی اپنے بھائی ہو کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے وہ گہوں کی جو بیجائی کیلئے کون کون سی کھار ڈالنی ہے اپنے اپنے قسم ہے جو گہوں کی وہ already market کے اندر دس سے پندرہ جو قسمیں ہیں جیسے بات کروں میں موٹا موٹے آپ کو بتاؤں HD825 ہے جو وہ ہے WH1270 ہے جو اسارہ agriculture university کے دورہ نکالے گئے ویرائیٹی ہے کچھ لوگوں کے پاس available ہے لیکن کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو ان کو اگلے سال جو بیج ہے وہ available ہو جائے گا مارکٹ کے اندر اس کے بعد HD36 ہے 366 ہے یا جو DBW کی جو نئی ویرائیٹیاں ہیں 303 ہے یا 222 ہے 188 already پہلے کی ویرائیٹی ہے یہ کچھ ایدر کمپنی ہوئی جیسے اجید کی جنسونچاس ہے شررام کی 200 بہتر ہے 250 ہے تو اس پرکار سے جو کئی ویرائیٹیاں ہیں شزینٹا کی بھی ویرائیٹیاں ہیں تو اس طرح سے جو سبھی ویرائیٹیاں ان کو اپنے لگاتے ہیں تو ان کی لگانے کے سمجھ جو اپنے کو بیج اپچار کرنا ہے سب سے ضروری جو ہوتا ہے بیج اپچار کیونکہ اگر بیج کی سرکشہ ہوگی بیج اگر صحیح سے جرمینس ہوگا تو اپنے فصل کا جو پروڈکشن ہے وہ اچھا ہی آئے گا تو اپنے دو پرکار سے بیج اپچار کر سکتے ہیں جیوک اور کیمیکل اگر اپنے جیوک اپچار کرتے ہیں تو اس کے بعد میں اپنے کو کیمیکل نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ان کے جو بیکٹیریہ ہے وہ ختم ہو جائیں گے سب سے پہلے بات آتی ہے بھی جیوک اپچار اپنے کرتے ہیں تو وہ کس پرکار سے کرتے ہیں جیوک اپچار کے اندر اپنے کو ٹرائکوڈرما پلس شوڈمناس ان کی ایک ایک کلو کی پیکنگ اپنے کو لینی ہے ویسے تو ان کی دو دو کلو اپنے جو کلو ہے وہ پرتی اکڑ کے حساب سے ان کی ڈوز ہے اپنے ان کو ڈیڈڈڈ کلو بھی لے سکتے ہیں جو اپنے بہائی کس میں ڈالنا ہے اگر اپنے بہائی کس میں ڈالتے ہیں تو ان کی ڈیڈڈڈڈ کلو دونوں کی پیکنگ اپنے لے سکتے ہیں پرتی اکڑ کے حساب سے تو اس سے کیا ہوگا جمین کے اندر جو بھی فنگس ہے جو ٹرائکوڈرما شوڈمناس ہے وہ جمین کی جو فنگس کو کھانے کا کام کریں گی تو اپنے اٹومیٹک جو فنگس ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر یہ ٹرائکوڈرما شوڈمناس ڈال رہے ہیں تو اس کے علاوہ اپنے کو جو کیمیکل ہے جس پرکار سے کیمیکل فنگی سائیڈ ہے وہ اپنے کو نہیں ڈالنے ہیں کیونکہ ان کے بیکٹیریہ ہے جو وہ ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو بیز کے اوپر کوٹڈڈ کرنا ہے وہ جیسے یومیک ایسڈ ہے تو اس سے کیا ہوگا جو بیز کا ہے جو اپنے اپنے چاریس کیلو پچاس کیلو پرتی ہے کڑ کے حساب سے بیز ڈالیں گے سیڈ ریٹ ہے تو بیز اپنا سارا جرمیلیشن ہوگا بیز جلدی منے گا اگے گا اس کے ساتھ ساتھ بیز جو پڑے ہونے کی سمجھ سے آتی ہے کنک میں اگتے ہی پڑے ہوتی ہے تو وہ نہیں ہوگی اگر یومیکیسڈ سے اپنے بیز اپچار کریں گے جیویک ہے یہ کسی پرکار کا کیمیکل نہیں ہے تو اس سے یہ ہوگیا ایک جیویک اپچار بیز کے لیے اب آتی ہے بھی کیمیکل اپنے کو کون کون سا کر سکتے ہیں تو کیمیکل کے اندر مینلی دو تین کمپنیوں کے آتے ہیں جیسے بائر کمپنی کا ریکسل ہے تو تیس سے پینتیس ایمل پرتی سو کے جی کنک کے لیے اپنے کو بیز اپچار کر سکتے ہیں ریکسل سے تو ریکسل سے اپنے بیز اپچار کریں گے تو یہ اس کی ڈوز ہے تیس سے پینتیس ایمل سو کے جی بیز کے لیے یہ ایک فنگی سائیڈ ہے اس کے بعد میں یو پی لکاتا ہے پروویکس پروویکس سے بھی اپنے کو بیز اپچار کر سکتے ہیں پروویکس کی جو ڈوز ہے وہ ایک لیٹر سے اپنے سمتنگ جو ڈائی ایمل پرتی کے جی شیڑ کے حساب سے ہو گیا ایک لیٹر چار سو کے جی جو گیوں ہے اس کے لیے سفیشنٹ ہے تو یہ تو ہوگی جو فنگی سائیڈ اب اس کے اندر لوگ کچھ جو کیمیکل کے ڈالتے ہیں وہ ساتھ کی ساتھ جو انسیکٹ کے لیے بھی لگاتے ہیں تو اس کے اندر جو بائر کمپنی کا گاؤچو ہے جس کے اندر امیڈ اکلوپریڈ ہے تو وہ بھی اپنے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک کیمیکل کے اندر ایک ٹارہ جو تیس پرسنٹ آتا ہے لیکوڈ فورم کے اندر جو یو پیل کا رینو کے نام سے آتا ہے یا سلائر پرو کے نام سے بھی آتا ہے جی اس پی کمپنی کا برانڈ ہے جو تو اس سے بھی اپنے کو انسیکٹ کے لیے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن میں یہی کہوں گا بھی آپ اس پرکار سے کیمیکل اپچار مت کریں کیونکہ یہ سب سے زیادہ کھانے کے یوز میں ہوتی ہے وہ گیون یوز ہوتی ہے تو اس سے یہ زیادہ نقصان کرتی ہے تو آپ اس کے لیے یہ بھی ایک سلو موشن کے اندر کام کرتا ہے ٹرائی کوڈرما شوڑم ناس ہے وہ انسیکٹ کے اندر اتنا کوئی ٹیک نہیں رہتا ہے گیون کے اندر لیکن فنگس کا تو ٹیک رہتا ہے اس کے لیے آپ ٹرائی کوڈرما شوڑم ناس ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اب اپنی بات آتی ہے ابھی اپنے کو اس کے اندر جو خاد ہے اگر اپنے اپنے گوبر کی خاد ڈالی ہے پہلے کیونکہ سب سے اچھا جو سمیں ہوتا ہے گوبر کی خاد ڈالنے کا وہ یہ ابھی ہوتا ہے سردیوں میں اپنے گوبر کی خاد ڈالیں گے تو اس کے اندر پانی زمین کے اندر نہ میرے گی تو یہ اچھے سے گڑ جائے گی اگر آپ ڈی اے پی کلو سفیشنٹ ہے اس کے ساتھ بیس کلو یوریا یہ دونوں خادہ آپ بوائی کے سمیں وہ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے کو جو مایکرو نیوٹرینٹ دینے ہیں سیکنڈری نیوٹرینٹ دینے ہیں وہ اپنے کو بوائی کے پہلے پانی پہ دیں اس کے علاوہ آپ بوائی کے سمیں ایک مایکرو رائزہ بھی ڈال سکتے ہیں اولموسٹ سبی کمپنیوں جو مایکرو رائزہ ہے وہ ستر اسی روپے نبی روپے سو روپے کے آس پاس ہے پانچ کیلو پرتی اکڑ کے حساب سے یہ میلی پی ایس بھی ہوتا ہے جو پاس پھور سولبلائیزن بیکٹیریا کام کرتا ہے تو اس سے جڑوں کا وکاس ہے وہ اچھا ہوگا اور زمین کے اندر جو بھی نیوٹریشن ہے وہ بھسل کو اویلیبل ہوں گے دو دوستو یہ تھی دو میرے دورہ دی گئی جانکاری آپ کو کیسے لگے ویڈیو اچھے لگے لگائی کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب